اسلام علیکم ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو گھر میں حلدی پاورڈر بنانا بتاؤں گی ثابت حلدی بازار میں آبیلیبل ہوتی ہے یہ آرام سے سبزی والے سے مل جاتی ہے یہ ادرک کی طرح کی نظر آتی ہے لیکن اگر آپ اس کو توڑ کے دیکھیں تو اس کا کلر جو ہے وہ بلکل یلو ہوتا ہے سفائی بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو اچھے پانی سے دھونے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اس کو تین چار دفعہ پانی سے نکالنا پڑتا ہے اس کا آسان حل یہ ہے باول میں ڈھا کے دس منٹ کے لئے بھگو کے رکھتے ہیں تاکہ جس کی مٹی ہے وہ اچھے سے نرم ہو جائے اور آپ کو زیادہ محنت بھی دا کرنے پڑے اور جو کہ میں اب دوب کرنے والی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ محنت کر کے اسے ساف کرنا پڑا تھا اور بہت زیادہ مٹی تھی تو پھر میں نے اس کو پانی میں ڈال کے دس منٹ کے لئے بھگو کے رکھ دیا تھا اس طرح کھلے پانی میں عربی کو بھگو کے رکھتے ہیں دس منٹ کے لئے اس طرح اس کی جو مٹی ہے وہ اچھے سے نرم ہو جائے گی تو ایزی ہو جائے گا اس کو ساف کرنا اچھی طرح ساف کرنے کے بعد آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں اب یہ کتنی ساف ستری ہے اور پانی بھی کتنا ساف ہے تو اسی طرح آپ نے اپنے عربی کو اچھے سے دھوننا ہے تاکہ اس کی جو مٹی ہے وہ اچھے سے نکل جائے اب ایک بھڑے برطن میں کھلے برطن میں پانی ڈال کے اسے بوائل ہونے کے لئے رکھتے ہیں پانی کو بوائل کرنا اور اس کے بعد سے چھے سے سات منٹ پکانا ہے پکانا بس اس لئے ہے کہ جب پرمی سے کٹیں تو یہ ساندھنی سے کٹ جائے اور یہ نرم ہو جائے ہلدی کو بوائل کرنے کے بعد اس کا پانی جو ہے اب رسکار کرتے ہیں اور ہلدی جو ہے اسے ٹھنڈ ہونے رکھتے ہیں جب ہلدی ٹھنڈ ہو جائے تو اس کو آپ نے بریق بریق کاٹ لینا ہے کاٹتے وقت آپ گلف ضرور پہن لیجئے کیونکہ اسے جو کلر ہے وہ ہاتھوں کو چڑ جاتا ہے تو اس کو آپ نے اسی طرح کاٹنا ہے اور پھلا کے ایک ٹرے میں رکھتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ اس طرح بھی اس کو کر سکتے ہیں گریٹر کے ساتھ گریٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ طریقہ اتنا پسند نہیں تو میں اسی طرح چھوڑی کے ساتھ اس کو چھوڑ چھوڑے پیسز میں کاٹ لیتی ہوں اور اسے ایک ٹرے میں سنگل لیئر میں بچھا کر دھوپ میں رکھ دیتی ہوں اس کو تقریباً سوکنے میں دو سے تین دن لگتے ہیں اور یہ دھوپے ڈیپینڈ کرتا اگر دھوپ اچھی ہے تو دو سے تین دن کافی ہیں ہلدی کو سنگل لیئر میں بچھا کر اس کے اوپر ایک اپڑا ڈال دیں اور اسے دھوپ میں رکھ دیں مجھے اسے ہلدی کو ڈرائے کرنے میں تین دن لگے تھے تو اس کے بعد آپ کے سامنے ہلدی کتنی زبردست طریقے سے وہ ڈرائے ہو چکی ہے اب یہ ایزیلی پس جائے گی یہ جو میں نے گریٹر سے گریٹ کیا تھا وہ بھی آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے تو اس طرح بس آپ یہ بہت اچھی سی ڈرائے ہو چکی ہوئی ہے تو آپ ایزیلی آپ اسے کسی بھی اچھے گرائنڈر میں گرائنڈ کر سکتے ہیں گرائنڈ کرنے کا بہت اس کو چھان لیں اور جو باقی اس میں بچے گا اس کو دوبارہ پھر گرائنڈ کر لیں گھر کا بنا ہوا ہلدی پاوڈر ریڈی ہے یہ بزار باز سے بہت اچھا ہوتا ہے یہ کم کونٹیٹی میں ڈلتا ہے اور یہ اچھا کلر دیتا ہے اس کو آپ کسی میں ایٹ اچ جار میں ڈال کے سیپ کریں اگر یہ ویڈیو آپ اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا چینل کریں چینل کو اپی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ اچھے اچھے ویڈیوز دیکھ سکیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ